السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسلام دشمن لوگوں کی طرف سے جو اسلام پر بڑے بڑے آروپ لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا آروپ حلالہ کے تعلق سے ہے اس سلسلے میں سیدھے سادے مسلمانوں کو شریعہ کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آروپ کون لگا رہا ہے ہم بھی تو دیکھیں کہ عورتوں کے لیے انصاف کی بات کرنے والے خود کتنے سچے ہیں آسانی کے لیے ہم انہیں تین گروپ میں بانٹ رہے ہیں پہلا گروپ پولیٹیکل پارٹی والے دوسرا گروپ لبرل ملہد ناستک فیمنسٹ اور ہیومن رائٹس والے تیسرا گروپ ہمارے ہندو بھائی اگر ہم پہلے گروپ یعنی سیاست کے بازیگروں کی بات کریں تو ان کے لیے حلالہ کا مددہ کافی مزیدار ہوتا ہے جبکہ نو بھارت ٹائمز کا ریپورٹ دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ دو ہزار گیارہ کے جنگڑنا کے مطابق صرف بھارت میں تین کروڑ بیس لاکھ ودوہ مہلائیں بے سہارا دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں لیکن ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے دوسرے گروپ کی بات کریں تو بڑی ہنسی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ لبرل اور ایتھیسٹ کیسے اس مددے کو زورشور سے اٹھاتے ہیں جن کے یہاں ہزار گرل فرینڈز بنانے اور انہیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح کوڑے دار میں پھینک دینے کی کھلی چھوٹ ہے ان ناستکوں کے یہاں ریپ کرنا بھی کوئی کرائم نہیں تو حلالہ کا بدلہ ہوا روب بھی کیا چیز ہے ناستک ریچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں آپ کا یہ ماننا کہ ریپ غلط ہے یہ آپ کی اپنی منمانی سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے ناستک لارنس کراوس پویتر رشتوں سے سیکس کرنے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جرہا سنیئے ہیں ہم نے ہیومن رائٹس اور فیمنسٹ آرگنیزیشنز کو بھی دوسرے گروپ میں شامل کیا ہے ان کا بھی یہ پسندیدہ مددہ ہے لیکن انہیں فلسطین، سیریا، چین، عراق، میانمار وغیرہ کی لاکھوں بے سہارا عورتیں نظر نہیں آتی اور یہ لوگ جن دیشوں کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں وہاں تو عورتوں کی حالت اور بھی خراب ہے وہاں عورتوں کے شوشن کے لیے بے شمار دروازے کانونی طور پر کھولے ہیں پچھمی دیشوں میں عورت ایک سکس سامگری سے زیادہ کچھ نہیں ہے اٹھارہ سال بعد وہاں کی عورت ماتا، پتا، بھائی، چچا، ماما، پتی یعنی شوہر وغیرہ سے آزاد ہو جاتی ہے پھر وہ سکس سامگری بن کر چاہے تو مردوں کی سیوہ کرنے بھی لگ جاتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے زندگی میں کوئی مرد تو ہونا چاہیے اسی لیے وہ چونکہ اپنے رشتوں سے آزاد ہو چکی ہے کوئی غیر مرد کو ڈھوننے پر مجبور ہو جاتی ہے اسی کی ایک شکل شگر ڈیڈی بھی ہے شگر ڈیڈی اس بے شرم مرد کو کہتے ہیں جو عورت کے جسم کو کچھ سمیے کے لیے قرائے پر لے لیتا ہے پچھمی دیشوں میں کھلے عام اس کا کاروبار ہوتا ہے صرف میکسکو میں ایک لاکھ تراثی ہزار تین سو دو مرد یعنی پورے دیش کے چوتیس پرتیشت لوگ شگر ڈیڈی بننے کے لیے اپلبد ہیں اسلام ایسا گندہ اور گھٹیا سماج کا سمرتن بھلا کیسے کر سکتا ہے جہاں تک تیسرے گروپ یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کی بات ہے تو جو لوگ یہ مدد زیادہ اٹھاتے ہیں انہیں خود اپنے دھرم کا گیان نہیں ہے انہیں حلالہ کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے نیوک پر بات کرنی چاہیے ہندو دھرم کے مہان ودوان آریہ سماج کے سنستھاپک دیانن سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارت پرکاش کے چوتھے سم اللہ صفحہ 127 سے 135 تک سوال و جواب کے انداز میں نیوک کے سلسلے میں تفصیل سے بات کی ہے نیوک کا مطلب یہ ہے کہ مرد یا عورت کے بانج ہونے پر یا کسی ایک کے مر جانے پر بچے حاصل کرنے کے لئے دوسرے غیر مرد سے سنبھوک کرایا جائے ستیارت پرکاش سے کچھ سوال و جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہندو دھرم میں نیوک کو کتنی اہمیت حاصل ہے سوال شادی اور نیوک کے نیم یعنی قانون ایک جیسے ہیں یا الگ الگ جواب تھوڑا الگ الگ ہے نمبر ایک شادی میں میاں بیوی مل کر دس بچے بچیوں کو پیدا کر سکتے ہیں جبکہ نیوک میں ہر کوئی اپنے لئے دو ہی بچوں کو پیدا کر سکتا ہے نمبر دو شادی کمارہ کماری کے درمیان ہوتی ہے لیکن نیوک ودوہ یعنی بیوہ کے لئے ہیں ہاں ایسے میاں بیوی جن کے یہاں شادی کے بعد کئی سالوں تک کوئی بچہ پیدا نہ ہو تو نیوک کے ذریعے بچہ پیدا کروا سکتا ہے نمبر تین شادی سے ہوئے بچوں سے ماں باپ کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے لیکن نیوک میں ایسا نہیں ہوتا ایک عورت اپنے لئے دو بچوں کو پیدا کرنے کی غرض سے نیوک کروا سکتی ہے اسی طرح چار الگ الگ مردوں کو نیوک کے ذریعے دو دو بچے پیدا کر کے دے سکتی ہے یعنی کل ملا کر کے یہاں بھی دس بچے ہو جاتے ہیں اپنے لئے دو اور چار الگ الگ مردوں کے لئے دو دو کر کے آٹھ کل ملا کر کے دس اولاد نیوک کے ذریعے سے عورت پیدا کر سکتی ہے دیانن سرسوتی نے اپنی اس بات کے لئے وید کا حوالہ دیا رگوید مندل دس سکت پچاسی منتر پیتالیس سوال نیوک کی بات تو ویابیچار یعنی زنا کی طرح لگ رہی ہے جواب جیسے شادی کے بعد ویابیچار کو ویابیچار نہیں کہتے ویسے ہی نیوک میں بھی ویابیچار کو ویابیچار یعنی زنا نہیں کہیں گے سوال کیا ودوہ عورت ہی غیر مرد سے نیوک کر کے بچے حاصل کر سکتی ہے یا وہ مرد بھی جو بے اولاد ہو جواب مرد بھی ایسا کر سکتا ہے جب اس کی بیوی بچہ پیدا کرنے میں ناکام ہو تو وہ دوسری عورت سے سمبھوک کر کے بچہ حاصل کر سکتا ہے اسی طرح اگر مرد میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی بیوی کا نیوک دوسرے مرد سے کروا سکتا ہے دیانن سرسوتی نے اتحاس کا بھی حوالہ دیا اور نیوک پر زور دیا دیکھئے صفحہ نمبر 134 میں لکھتے ہیں جیسا کہ پانڈو راجہ کی بیوی کنتی اور مادری وغیرہ نے کیا اور جیسا ویاس جی نے چترانگد اور وچتر ویریہ کے مر جانے کے بعد اپنے بھائیوں کی بیویوں سے نیوک کر کے امبیکہ میں دھرت راشتر امبالیکہ میں پانڈو اور داسی میں ویدور کو پیدا کیا ویدوں کے ساتھ ساتھ منوسمرتی میں بھی نیوک کا ذکر ہے منوسمرتی ادھائی نو شلوک 146 میں ہے بھائی کے مرنے کے بعد جو بھائی اس کی بیوی اور مال کی حفاظت کرے وہ بھائی کی بیوی سے شاستری نیتی سے بچے پیدا کرے اور اس کو بھائی کا مال دے دے اسی طرح ادھائی نو شلوک 165 سے پڑتے چلے جائیں جو شادی سے پیدا ہو اسے عورت کہتے ہیں اور جو نیوک سے پیدا ہو اسے چھترج کہتے ہیں اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے کس جاتی کے مرد سے نیوک کرنا ہے دیور سے نیوک سب سے بہتر ہے اسی طرح اپنے سے اونچی جاتی یا برابر جاتی سے کرانا چاہیے وغیرہ اب آئے ہیں اصل ٹاپک پر آتے ہیں حلالہ کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق یہ صحیح ہے یا نہیں کیا اس سے عورتوں کے عدھکار چھن جاتے ہیں آئے اس ویڈیو میں ان جیسے کئی سوالات پر گفتگو کرتے ہیں حلالہ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم طلاق کے پروسس کو اچھی طرح سے سمجھیں جب شادی شدہ زندگی نرک بن جائے میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو آزادی کا راستہ کھلا ہوا ہے لیکن طلاق سے پہلے اسلام نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں جن پر پہلے عمل کرنا ضروری ہے جو آپ قرآن کے سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس سے پینتیس میں دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک ہدایت اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو سہن کرنے کی کوشش کرے قرآن کے سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں ہے وعاشروہن بالمعروف آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو اگر تمہیں بیوی میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کی جگہ کئی اچھائیاں بھی ہوں گی انہیں یاد کر کے برائی کو نظرانداز کر دو نمبر دو اگر اس سے بات نہ بنے تو بستر الگ کر لے ہو سکتا ہے بیوی کو اس قیمتی رشتے کا احساس ہو جائے نمبر تین اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو کچھ سختی دکھائیں ہو سکتا ہے کہ بیوی رو دھو کر کے کچھ سمجھ جائے نمبر چار اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو فیملی والے آپس میں مسئلہ حل کرے نمبر پانچ اگر ان سب سے بھی بات نہ بنے تو پھر آخری آپشن طلاق ہے لیکن طلاق کے بعد بھی راستہ کھلا ہے شریعت کے مطابق طلاق ہو تو راستہ ہمیشہ کھلا ہی رہے گا اسے طلاق احسن یا طلاق سنت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق اس وقت دے جب بیوی کو ماسک یعنی منسٹرل بلڈ نہ آ رہا ہو اور ایک ہی بار طلاق دیں اس کے بعد تین بار ماسک آنے تک اسے اپنے ہی گھر پر رکھیں دونوں ایک گھر میں رہیں گے تو ہر وقت نظرے چار ہوتی رہیں گی ہو سکتا ہے دوبارہ ملنے کا کوئی راستہ پیدا ہو جائے اگر تین ماسک کے اندر اندر وہ ایک دوسرے سے ملاپ کر لیتے ہیں تو وہ پھر سے میاں بیوی بن جائیں گے اسے رجوع کرنا کہتے ہیں یعنی دوبارہ واپسی کرنا اگر تین بار ماسک کا وقت گزر جائے تو نیا نکاح کرنا ہوگا لیکن ان دونوں کا ایک آپشن کم ہو گیا یعنی واپسی کا ایک آپشن ختم ہو گیا اب ان دونوں نے ایک طلاق کے بعد واپسی کر لیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے کئی ماہ بعد پھر دونوں کا تعلق خراب ہو گیا دونوں نے طلاق سے پہلے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا اس کے بعد بھی وہ ناکام رہے پھر طلاق کی نوبت آگئی اس کے بعد پھر عدد کے دوران دونوں پھر سے ملے تو انہوں نے دوبار واپسی کا آپشن یوز کر لیا اب اگر تیسری بار طلاق کی نوبت آتی ہے تو واپسی کا آپشن بند ہو جائے گا کیونکہ اگر اسے کھلا رکھا جائے تو پوری زندگی یوں ہی میاں بیوی جدا ہوتے رہیں گے پھر جڑتے رہیں گے اس سے طلاق ایک کھلوار بن جائے گی نیز اس سے بچوں کا جیون برباد ہو جائے گا اور عورت پر ظلم ہوتا رہے گا بہتر ہے عورت کو ایسے مرد سے یا مرد کو ایسی عورت سے آزاد کر دیا جائے اب آپ کا سوال ہوگا یہ تو بہت سمپل ہے اس میں تو حلالہ ہے ہی نہیں دراصل حلالہ نام کا کوئی نکاح شریعہ میں پایا ہی نہیں جاتا جب دوبار طلاق پھر دوبار واپسی کے بعد پھر تیسری بار طلاق ہو جائے تو دونوں کے لئے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے اب ایک اتفاقی صورت میں ہی دونوں مل سکتے ہیں ورنہ پھر کبھی نہیں مل سکتے اتفاقی صورت یہ ہے کہ بیوی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو جائے پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکے گی اسی کا نام لوگوں نے حلالہ رکھ دیا ہے حالانکہ یہ سراسر غلط اور شریعہ میں دخل اندازی ہے کسی نکاح کا نام آپ حلالہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہی پلاننگ ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حلالہ کے معنی حلال کرنے کے ہیں اور حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرنا ایک بدترین کرائم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لانت بھیجی ہے افسوس کہ کچھ بدبخت لوگوں نے حلالہ کو اپنے حوض کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور پلاننگ کے تحت اس طرح سے دوسرے مرد سے شادی کرواتے ہیں پھر طلاق دلواتے ہیں اور اس کے بعد پھر پہلے مرد سے شادی کرواتے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے اس طرح جو دو دن کے لئے شادی کر کے عورت سے ملاب کرتا ہے وہ زنا یعنی ویبیچار کرتا ہے شریعت کے مطابق اس کے لئے سو کوڑے کی سزا ہے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے تو اسے موت کی سزا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک وقت میں جتنی بار طلاق کا لفظ کہا جائے ایک ہی بار مانا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے دو سال تک تین طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگ ایسے معاملے میں جلدبازے سے کام لینے لگے ہیں جس میں کافی سنجیدگی کی ضرورت ہے لگتا ہے ہمیں بھی وہی لاغو کر دینا چاہیے جو وہ کہتے ہیں پھر آپ نے لاغو کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1472 یعنی جو ایک ہی وقت میں تین بار طلاق بولے گا ہم سزا کے طور پر اسے تین ہی کاؤنٹ کریں گے اور جب تین کاؤنٹ کریں گے تو واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا اس حدیث سے صاف پتا چلتا ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ ایک بار میں ایک ہی طلاق بولنا ہے تین طلاق بولنے کی وجہ سے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے سزا کے طور پر اسے نافذ کیا ایک ہی بار میں تین طلاق کی بات اقل میں بھی نہیں آتی مثال کے طور پر خالد نے بشرا کو ایک بار طلاق کہا اب وہ خالد کی بیوی نہ رہی تو پھر دوسری بار طلاق کہہ کر کس کو طلاق دے رہا ہے بیوی رہے گی تب نہ طلاق ہوگی ہاں اس نے پہلی بار طلاق بولنے کے دس پندرہ دن بعد واپسی کر لی لیکن پھر جھگڑا ہوا تو اس نے پھر سے طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی کیونکہ اس نے واپسی کر کے دوبارہ اسے بیوی بنایا اگر واپسی نہ کرتا تو وہ بیوی نہ رہتی پھر وہ ہزاروں بار طلاق بولتا تو بھی طلاق نہ ہوتی کیونکہ وہ تو پہلی بار طلاق کہنے سے ہی بیوی کا درجہ کھو چکی ہے افسوس کے کچھ لوگوں نے اس آسان سے سسٹم کو خود ہی مشکل کر دیا ہے چونکہ انہوں نے الگ الگ سمی میں ملے واپسی کے صحیح دروازوں کو بند کر دیا لہٰذا غلط دروازے کھولنے پر مجبور ہوئے لیبرل کو تو بس بہانہ چاہیے لہٰذا انہوں نے اسی منگڑت طریقے کو شریعہ سے جوڑ کر پیش کیا اور کہا شریعہ میں صدھار کی ضرورت ہے جبکہ جو حلالہ کا موجودہ روپ ہے وہ پہلے ہی شریعہ کے خلاف ہے امید ہے کہ آپ نے حلالہ کا مطلب سمجھ لیا ہوگا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ مہلائیں ظلم کی شکار نہ ہوں حلالہ کے نام پر جسم کی تجارت کرنے والے ہوش میں آئیں اور ہمارے غیر مسلم برادرز بھی شریعت کو صحیح سے جاننے کی کوشش کریں امید ہے کہ حلالہ کے خلاف بولنے والے لیبرل بائی فرینڈ گل فرینڈ کے سیکس اور بریک اپ اور شگر ڈیڈی جیسے گھٹیا کلچر کے خلاف بھی بولیں گے امید ہے کہ حلالہ کے خلاف بولنے والے ہمارے ہندو بھائی نیوک پر بھی بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم